یہ دنیا عجیب و غریب جگہوں اور لوگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے دنیا میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں اور ایسے انوکھے طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں جان کر ہمیں یقین نہیں ہوتا وہیں ان سے جڑے ایسے کئی رہسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل عام نہیں ہوتے کچھ رہسے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سلجھانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں تو کچھ ایسے رہسے آج بھی دنیا میں موجود ہیں دنیا سلجھا پانی میں سفلتہ ہاتھ نہیں لگی کئی رہسے ایسے ہیں جو سلج تو جاتے ہیں مگر لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے گاؤں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جہاں صرف مہلائیں رہتی ہیں اور وہاں پرشوں کے جانے پر پابندی رگائی گئی ہے مگر پھر بھی وہاں کی عورتیں پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور آبادی آگے بڑھتی جاتی ہیں ہم بات کر رہے ہیں ساؤٹ ایفریقہ کے کینیا میں بسے اموجا گاؤں کی یہاں صرف مہلاؤں اور ان کے بچوں کو رہنے کی اجازت ہے پچھلے لگ بھگ تیس سے بھی زیادہ سالوں میں اس گاؤں میں ایک بھی مرد نے قدم نہیں رکھا ہے کیونکہ یہاں کی مہلاؤں نے ہی ایک بڑی وجہ سے مردوں کی انٹری کو پرتبندھت کر رکھا ہے اس گاؤں میں قریب دو سو پچاس مہلائیں رہتی ہیں اس گاؤں کی ستھاپنا پندرہ مہلاؤں نے مل کر کی تھی دراصل سالوں پہلے بریٹش سینک آئے اور جب کچھ مہلائیں بھیڑ بکڑیاں چرا رہی تھی تب ہی آ کر ان کا ریپ کر دیا جس کے بعد پروشوں سے انہیں ایسی گھرنا ہوئی کہ کوئی بات ہی نہیں جس کے بعد اس گاؤں کا نرمان سال 1990 میں ان میں سے پندرہ مہلاؤں نے مل کر پروشوں سے الگ ہو کر اپنی ایک الگ دنیا بسالی اور پروشوں کی انٹری پر بین لگا دیا وہاں اس گاؤں میں سوشک مہلاؤں کو شرن بھی دی جاتی وہاں اگر کوئی مرد اس سیما کو لانگنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی لیکن سب سے اجرج کی بات تو یہ ہے کہ پھر بھی اس گاؤں کی مہلائیں گربوتی ہوتی اب آپ کے مند میں بھی یہی سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جب گاؤں میں مرد ہی نہیں رہتے تو آخر اس گاؤں کی مہلائیں پرگنٹ ہوتی کیسے اس بات کا جواب اموزہ گاؤں کے بگل میں بسے دوسرے گاؤں کے مردوں نے بتایا اس گاؤں کے ایک بزرگ نے بتایا کہ ان مہلاؤں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بنا مردوں کے رہتی لیکن اصلیت یہ ہے کہ ان میں سے کئی مہلائیں ان کے ہی گاؤں کے مردوں کے پیار میں پڑ جاتی ہیں اس کے بعد رات کے اندھیرے میں یہ مرد چھپ کر اموزہ گاؤں میں جاتے ہیں اور پھر صبح ہونے سے پہلے لوٹ کر آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہاں کے مہلائیں پرگنٹ ہو جاتی ہیں دن کے اجالے میں کوئی بھی مرد اموزہ گاؤں میں پرویش نہیں کرتا سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان مردوں کے سمبند گاؤں میں صرف ایک مہلاؤں کے ساتھ نہیں بلکہ کئی مہلاؤں کے ساتھ ہوتے ہیں اس گاؤں کے نیم کے حساب سے یہاں پرش نہیں آ سکتے اس لیے مہلائیں بھی کھلے آم اپنے رشتوں کو نہیں سوئی کرتے ہیں یہاں گرب نیروض کا بھی کوئی سمدھا نہیں ہے اس لیے مہلائیں گربتی ہو جاتی ہیں مہلائیں بچوں کو جنم دیتی ہیں اور ان کی دیکھ بھال بھی خود کرتی ہیں حالانکہ گاؤں کی مہلائیں ان بچوں کا پالن پوشن خود ہی سے کرتی ہیں اگر بیٹیاں ہیں تو انہیں پڑھاتی ہیں اور قابل بناتی ہیں یہاں گھر سے لے کر سکونوں تک کا نرمان بھی مہلاؤں نے خود ہی مل کر کیا ہے مہلائیں شہد اور ہاتھ سے بنی چیزیں بیچ کر اپنا اور پریوار کا گزارہ کرتی آئی ہیں اس کے کارن یہاں ٹورسٹ بھی آتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ گاؤں میں انٹری کے لیے ٹورسٹ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں لائف سٹیز کے لیے گووین سنگ کے رپورٹ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں ساتھ ہی ساتھ ہمیں ٹوٹر پر ضرور فالو کریں دھنیوا موسیقی